اتنے بڑے مجمع کو بلایا جاتا ہے تو کچھ انتظام بھی کرنا پڑتا ہے وہ حسبِ ضرورت ہیں، بوقتِ ضرورت ہیں، بقدرِ ضرورت ہیں انتظام اصل نہیں ہے ہمارا تو اس لئے ہمارے ازلا میں اب سب جگہ ماشاءاللہ پہلے پورے صوبے والے مل کر انتظام کرتے تھے اب اللہ پاک نے استعداد پڑھائی تو ہر جلے والے اس کا انتظام خود ہی کر لیتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے بس اس میں ایک بات کا خیال رہے کہ جو ہمارے کام کا طریقہ ہے اس طریقے کے ساتھ ہمارا انتظام رہے کہ جو ایک تو ہے کہ ضرورت سے زائد دن وہاں ہم نہ جاویں ابھی ہمارے یہاں پرسو ترسو بیٹھے تھے انتظامی اس کے لئے تو ہمارا جو زلے کہا ہے تقریباً وہ پندرہ سترہ دن پہلے میدان میں جائیں گے انہوں نے تیع کیا ہے یہ اتوار سے جائیں گے اور آٹھ تاریخ پر ان کو پنڈال کر کے دیں تیار کر کے دینا ہے یہ حضرت جائیں گے بیس نومبر کو اتوار کے دن اکیس کو جائیں گے میدان میں اس سے پہلے کوئی نہیں جائے گا اور اتنے دنوں میں کام مکمل ہو جاتا ہے ایک تو ہے کہ ضرورت سے زائد دن وہاں نہ گزارے جائیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا یہ کام مشورے پر رہے انتظامی جو ہمارا کام ہے وہ بھی مشورے والی جماعت کی نگرانی میں رہے وہ کوئی آدمی کوئی فرد یا کوئی دو چار پانچ افراد مل کر اپنی طرف سے اس کا نظام نہ کریں مشورے والی جماعت جو ہیں ہر ظلے کی وہ مشورے والی جماعت اس کی ترتیب دیں اور اس جماعت کی نگرانی میں پورا کام چلے گا مشورے کے تابعے رہ کرو اور وہاں پر جتنی ضرورت ہیں اتنا جتنے ہمارے پاس انتظام بہتر سے بہتر انتظام کیا جائے اب تو تجربہ اچھا خاصہ ہو گیا کہ پنڈال کس طرح باندھنا چاہیے زمین کیسے ہموار کرنی چاہیے بعض جگہ پر پہنچتے ہیں اچھا خاصہ خرچہ ہوا ہوتا ہے لیکن نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کسی سے پوچھتے پچھتے نہیں بعض جگہ جگہ بیچاروں کے دس اکڑ کی زمین ہے پچیس اکڑ کا میدان تیار کر کے رکھا ہے اور ضرورت دس اکڑ کی اور بعض کسانوں کو کھیتی کرنی تھی یا کیوں ہی کھیتی ان کی صاف کروا دی اور اس زمین کی ضرورت بھی نہیں تھی بہت سے زلے والوں نے اپنے زلے کے حساب سے پنڈال کا بیت الخلا کھانے کے زون اور پرانوں کی مجلس کے پنڈال وغیرہ کا نقشہ بنایا ہوا ہے اور بہت معقول بنایا ہوا ہے ان سے رجوع کر لیں دیکھ لیں تو اس طرح سے وہاں پر ہم نہ ضرورت سے ضائد کسی کی زمین استعمال کرے نہ کسی کا مال استعمال کرے یہ جو لوگ لگا رہے ہیں اللہ کے نام پر تو وہ اس کو بقدر ضرورت بوقت ضرورت چاہے زمین کا مسئلہ ہو یا اور کسی چیز کا ہو تو اس کا انتظام ہو اور اس میں بھی بہتر سے بہتر ہو ہماری شریعت میں حسن انتظام ہے حضور علیہ السلام کی پوری زندگی میں حسن انتظام ہے اس کا نام سادگی نہیں کہ آدمی بدنظمی کرے کہ وہ یہی سادگی ہے بدنظمی کا نام سادگی نہیں ہے مہلے کچھلے رہنے کا نام سادگی نہیں ہے اور باوجود انتظام کے اس انتظام سے استعمال نہ کرنے استعمال نہ کرنے کا نام سادگی نہیں ہے بلکہ جتنا ہمارے پاس ہے اس میں ہم بہتر سے بہتر نظام کریں زمین کو اچھی طرح اموار کریں اموار کری رہے ہیں اب اس میں دو چار گھڑے بیش میں ہیں اور وہیں اس آدمی کو دو راتیں گزارنی ہیں تو اس کا اچھا لیولنگ کر آ رہے ہیں یہ اسی وقت ہوگا جب مشورے کی جماعت کے تابع ہوگا لیکن ایک آدمی کو دے دیا ہے کہ وہ کرتا رہے ہیں اب اس کو کوئی رائے بھی نہیں دے سکتا ہے اس کو کوئی کہ بھئے ٹھیک کرنے پہ ایسا ہی چلے گا سادگی ہے مجاہدہ کرنے کا ہے تو یہ یہ طریقہ نہیں ہمارا تو یہ کچھ چیزیں میں نے وسال کے طور پر عرض کی ہیں باقی پورے اس میں ہی اس نے انتظام ہو اور زیادہ مثلا فاصلہ یہاں پن ڈالے اور یہاں سے کافی دور بیت الخلق بنا دی اب جن کو روزانہ یہاں سے دو دن دھائی دن تک آنا جانا ضرورت نہیں تھی اتنا دور جانے کی تھوڑا فاصلہ چھوڑے میدان اس کے لئے رائے لیں جن لوگوں نے اچھا انتظام کیا ہے ان سے کھانے کے زون بہت دور لے جا کے بنا دیا یہ دو کھل چھوڑ کے وہاں پارکنگ آدھا کلومیٹر دور بنا دیا وہاں سے چل کر ہی سب کو آنے کا تو یہ ساری چیزیں اسی وقت پیش آتی ہیں کہ جب وہ مشورہ نہیں ہوتا یا کچھ لوگوں کے ذمہ ہو جاتا ہے جو مشورہ لوگوں کو ہوتا بھی نہیں ہوتا ایسے پرانوں کا جو پن ڈال بنانا عموماً بارہاں کہا گیا کہ وہ یہاں جو ہمارا تخت ہیں تخت کے پیچھے کے حصے میں بنا لیں اسی سے لگ کر قیم گا ہو جائے بزرگوں کی اور اس کے ساتھ وہ ہو گیا تو آنا جانا وہاں آسان اس مجمع کو بھی یہاں سے نکلا کر آنا جانا آسان بھائے مائیکوں کا روخ اس طرح سے رہے کہ وہاں آواز فجر کی مجلس میں ٹکر آئے ہیں دو دن فجر بعد مجلس ہوتی ہیں بارہاں بازے زلے والوں سے اس کا مذاکرہ ہوا لیکن مذاکرہ سننے والے الگ ہیں اور انتظام کرنے والے الگ ہیں انتظام کرنے والے اور مذاکرہ سننے والوں کے درمیان میں کوئی تالمیلی نہیں تو اس لئے وہ اسی وقت قابو میں آئے گا جب مشورے والے اس میں ان کے مشورے سے چلتا ہو گئے تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں دوسرا ہمارے یہاں چندہ نہیں ہے ہمارے یہاں اشتماع کے نام پر جوڑ کے نام پر کھانے کے نام پر پنڈال کے نام پر چندہ نہیں ہے اپنی جان اپنا مال لگانے کا نظام ہے تو یہی ہمارے ساتھی جہاں ضرورت پیش آئے گی جتنا ہم کو اللہ نے استعداد دی اپنی استعداد کے بقدر لگائیں گے تو پھر اللہ مزید اس میں برکت کرے گا تو اشتماع کے نام پر کوئی چندہ نہ ہو اور ہم خود اپنی ذات سے ہمارے اور جو ساتھی ہیں کام کرنے والے وہ ساتھی اپنی جان مال لگا کر جو چیز لانی ہیں انتظام کرنا اس کا انتظام کریں تو یہ ترتیب کے ساتھ ساری چیزیں قابو میں آئے گی اور ایک بنیادی چیز ہے کہ جب تک ہمارا اشتماع کا انتظامی کام چلتا ہے وہ ہمارے دعوت تعلیم ذکر عبادت اور خدمت یہ چار عملوں کے ساتھ میدان میں کام چلتا رہے گا دینے کہ آنکام کرنے والے کوئی آ رہے ہیں وہ اپنی مستی میں مست ہے آپ اس کی باتیں کر رہے ہیں یا ادھر ادھر لایانی میں اور اپنا کام کر رہے ہیں بلکہ وہ ساتھی بھی عمال کے ساتھ ہمارے میدان میں رہے ہیں اور اس وقت ہوگا جب ہم اس کا وہاں ماحول بنائیں گے اس میدان میں نماز اشتماعی ہونی چاہیے جتنے بھی جگہ جہاں کوئی کام کر رہے ہیں پانچ وقت کی نماز فرض ہیں کام کرنے والا نیا آدمی آیا ہے وہ اس ماحول میں آ کر نمازی بننا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کوئی پانچ وقت کا نمازی آ کر نماز خضا کر دیں پانچ وقت کی نماز باجمات کوئی ایک جگہ تھی عام مطن عبادت خانہ بنتا ہی بنتا ہے وہاں پر پانچ وقت کی نماز باجمات ہوں اور کسی ایک نماز کے بعد مشورہ ہوں وہاں کے امور کا وہاں کے کاموں کا کتنا کام ہوا ہے آگے کیا کرنا ہے کہاں آدمیوں کی ضرورت ہیں وہ ہوں کسی ایک نماز کے بعد یاسین شریف ہو رہی ہو تھوڑی دیر دعا ہو جاوے حسب موقع اور ترغیبی بات کرنے کی ضرورت ہے پانچ دیس منٹ اس مجمع کے حوصلے بنائے جاوے ان کو فضائل بتائے جاوے کام کرنے کے مجمحنت کرنے کے راج جاگنے کے چوکیداری کرنے کے وہ سارے امور بیش آتے ہیں تو وہاں ان عامال کے ساتھ وہ برمو گار رہے ہیں ذکر کرتے ہوئے کوئی کی سکھتے ہوئے سکاتے ہوئے تو یہ ہمارے مدرگوں کی ترتیب پہلے جن حضرات نے بھی دیکھا ہوگا صوبے کے جو انتظام ہوتا تھا تو اس میں ان سارے عامال کے ساتھ وہاں پر وہ چیز ہوتی تھی تو اس میں جو ہمارے کام کرنے والے فعال لوگ ہیں ان میں سے ایک دو آدمی اس میں ہیں جن کا نسالانہ مہانہ روزانہ کچھ بھی نہیں ہے وہ اپنی دنیا میں سے ہی آ رہے سی تھے تو وہ ایک چیزیں قابو میں نہیں آئے گی تو اس طرح سے اور انتظام میں ہم جو ہیں نئے نئے لوگوں کو بہت سارے لوگوں کے تبلیغ میں لگنے کا ذریعہ ہی اجتماع کا انتظامی کام بنا ہے ہر علاقے میں ایسے لوگ ملیں گے تو ایسے لوگوں کو استعمال کریں نوجوان لڑکے ہوتے ہیں محلوں میں ادھر ادھر چورا ہوں پر وہاں سے آ جائیں گے نئے نئے لوگ ہیں بہت سے غیر مانوس لوگ آ جاتے ہیں ایسے موقع پر تو اس قسم کے لوگوں کا استعمال کریں یہاں کے ماحول میں نماز پڑھیں گے تعلیم سنیں گے ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے وہیں ان کا کام کرتے کرتے دو دن چار دن ہوئے مانوس ہو گئے ان کی تشکیل ہوگی تو بہت سے انتظام میں آئے تھے اجتماع سے چار مینے چلے گئے تو ان عملوں کے ساتھ ہمارا نظام انتظامی کام وہاں پر قابو میں رہے اور وہاں کوئی مستقل دیکھ رہے گا نہ چڑھا رہے بازے جگہ یہ سنسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ شہر سے دیگے پک کراتی ہیں وہاں جا رہی ہیں آ رہی ہیں اور ایک رجوع ہوتا ہے وہاں شام کے وقت میں پانسو ہزار آدمی جمع ہو جاتے ہیں تو کام کرنے کے لئے تو جتنوں کی ضرورتیں بلاویں اور عمال کے ساتھ وہاں پر کام کر لیں اور وہاں کوئی اس قسم کی دعوتوں کا اس قسم کا کوئی سنسلہ جاری نہ کریں تو اس میں ہماری ہمارے کام کی حفاظت اس طرح سے انتظام کا نظام کریں اور تشکیل تفقد والے جو ساتھی ہیں محلوں میں محنت والے ہیں ان کو اس میں نہ لگاویں ہاں ذمہ دار کے طور پر اوپر کی جو جماعت ہیں اس میں ایک دو آدمیوں کو لگایا کہ جو وہاں کے امور کو وہاں کے کاموں کو صحیح ترطیب کے ساتھ قابو میں لائے تو آپس کے مشہرے سے ایک دو آدمی وہاں لگا دیئے اور باقی ہمارے جو محنت والے ساتھی ہیں تشکیل والے ہیں وہ یک سوئی کے ساتھ اپنے محنت میں لگے رہے وہاں اینوں کے شام ہوئے تو ایک ہلکے سے پانچ آدمی جا رہے ہیں کچھ کام نہیں ان کا وہاں کہاں جا رہا ہے کہ اشتماع گاہ پر دوسرے ہلکے والوں نے کوئی سوڑی پانچ والے گئے تو دس والے بھی جا رہے ہیں دس والوں کی سونی تو تیسے دن پندرہ والے ایک وفد لے کے جا رہے ہیں تو وہ اس کا سلسلہ جاری نہ کرے وہ کوئی تفریغ آنی ہوتی اشتماع گاہ کام کے لئے جتنی ضرورت ہیں جتنوں کی ضرورتوں ان کو لے جاوے اور باقی ہمارا جو مداروں کا تشکیل والے اور دیگر جو ہماری مسجد کی جماعتیں ہیں وہ اپنے کاموں میں وہاں پر لکی رہے ہیں تو اس لئے چند چیزوں کی گزارش تھی اس کا خیال کریں اس کو نوٹ کر لیں اور خصوصاً یہ جو پیش پنڈال بانتے وہ اس کے مائکوں کا جو نظام ہے ایسے ہی جب شام کو اسٹوڈنس کی مجلس ہوتے تو اس وقت مائک تلاش کرنے جاتے ہیں وقت چھوٹا ہوتا ہے اس کے آتے آتے مغرب ہو جاتی ہے تو وہاں کا مائک تیار رہے بعض مطلبہ فجرباد وہاں ہو جانے کے بعد ابھی مائک والا نہیں ہوتا ایمپلیفیر کہیں اور ہیں اور وہ یہ اسپیکر وہاں ہیں اور مائک والا جو ہیں وہ آرام میں تو اس نے انتظام یہ ہے کہ جس وقت یہاں جو تقاضہ ہیں اس وقت ہمارے وہ ساتھی پہنچے اور وہ نظام تیار ہے رات میں اب چونکہ فجرباد وہاں مجلس ہیں تو رات میں ہی وہ سارا انتظام کر لیں وہاں بیشانہ ہوتا ہے مہجمع پہنچ جاتا ہے وہاں تک کچھ بیشا ہوا نہیں ہوتا پھر فجرباد جو تشکیلیں ہوتی ہیں تو باہر نکانتے پیچھے ان کو بٹھاتے ہیں تو ان کے لئے بیٹھنے کا کوئی نظام نہیں ہوتا حالانکہ وہ وقت ہوتا ہے اس مجمع کو لے کر وصول کرنے کا تو ان ساری چیزوں کو نوٹ کریں اچھی طرح سے اور ان کو یہ ساری چیزیں سمجھاویں ایسے لوگوں کو اسے کام لیں کہ جو مشورے سے چلنے والے ہیں تو تو بات قابو میں رہے گی اور آسان ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بھی ہمارے انتظام کی جماعتیں بھی ہوتی ہیں وہ کسی ایک جماعت کے ذمہ ہے اس کو بھی متخصص نہ کر لیں خاص نہ کر لیں کہ پچیس سال سے وہ ایک ہی جماعت کام کر رہی ہیں عموماً یہ ہو جانے کے بعد ان میں وہ جذبہ نہیں رہتا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ پھر ایک روٹین سا ہو جاتا ہے تو اس لئے آپس کی مشاورت سے اپنے ساتھیوں کی مشورے سے ان کو عدلتے بدلتے تیہ کریں تاکہ مختلف کاموں کی مختلف ذمہ داریاں بھی آویں اور پیشے نیا عملہ بھی تیار ہو اس لائن کا بھی کام کرنے والا اس لئے اس کی کوشش کر لیں اللہ تعفیق ادا فرمائے یہ ٹائٹم ہے ساتھوں کا چھلا اس دو ماں کے دوران میں ہے بھائی کسی کا ڈاکٹر اشرف صاحب اور بھروڈ اکبال بھائی ماسٹر اکبال اور مشتاق مشتاق بھروڈ مشتاق بھروڈ مشتاق پٹے اور بھائی مشتاق بھائی